اسلام علیکم ہائے فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے ہیریو سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے گولڈ سیٹ کولیکشن لے کے آئی ہوں بہت ہی یونیک سے سٹائلیش الیکنٹ ڈیزائنز ہیں بہت ہی پیارے ڈیزائن آپ کو بہت پسند آئیں گے اور ویڈیو کو ایند تک لازمی دیکھیں اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف محبت مار ڈالے گی ساول کو تو جیسے سامپ نے سونگ لیا تھا اس کا موں اچانک لٹک سا گیا تھا اور چہرے پر پرشانی نے خیمیں ڈال لیے تھے ساول کی خاموشی مجھے کسی توفان کی اطلاع دے رہی تھی اس سے پہلے کہ میرا دل وسوسوں میں گھر کر سینہ چیرتے ہوئے باہر آ گرتا میں نے ساول سے پوچھ ہی لیا کیا ہوا ساول ایسی بھی کیا بات کر دی ندیم نے جو تم اتنا پریشان ہو گئے ہو سب خیر تو ہے بتاتا ہوں ساول نے گہری سانس دی اور دور خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا میں بس سبری سے اسے دیکھنے لگا اس کی مسلسل خاموشی میری گھٹن میں اضافہ کرنے لگ گئی تھی جانے ایسا کیا تھا جو ساول اتنا تجسس پیدا کر رہا تھا وہ دھانی ہے وہ بولا وہ بہاولپور کے ایک امیر رئیس اور طاقتور کاروباری شخصیت وجاہت لکھانی کی اکلوتی بیٹی ہے وہ نہ تو کوئی عام لڑکی ہے اور نہ ہی کسی عام گھرانے سے تعلق ہے اس کا وہ وجاہت لکھانی کی بیٹی ہے